امیران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیسٹ میں مبریت یعنی وہ سرے سے ہائی کورڈ نے خارج کر دیا کہ سائفر کیسٹ میں کوئی بھی صدا کر نہیں اور وہ اس سزا کو کال عدم کرا دیتے ہیں یہ سزا دس سال کے لیے سنائی کہی تھی یہ کیس تقریباً دس سال چلا ہے اب جتنے بھی ملا کے کیس بنتے تھے سائفر سے لے کر ان سب کیسوں کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ ہے کہ اب ایک کیس پچھتا ہے جو عدد کیسے جو بخاور مانی کا کے اعتراض کے بعد سیشن جج نے اس کو کیس کو سننے سے موذرت دکھا لی تھی یہ کیس میں نہیں سن سکتا اس کیس کے بھی سارے آرگیومٹ ہو چکے ہیں اور وہ کیس بھی ایک دو دن میں ہو سکتا ہے کہ اپنی منطقی انجام تک پہنچے اور اس کیس کو اتنا لمبا نہیں چلنا اور اتنا لمبا فیصلہ نہیں آنا ہے مختصر وہ فیصلہ ہو بھی چکا ہے میرے خیال میں مگر وہ فیصلہ صرف پڑھ کے سنانا ہے تو جو پڑھ کے سنانا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت ایلیہ اس کیس کو ری اوپن کرے یہ عدالت کی اپنی یہ عدالت کے اپنے دائرہ کار میں جو چیز آئے گی وہی عدالت کرے گی عدالت میرے آپ کے کہنے سے یا کسی تفسرے پر نہیں کرے گی دوسری طرف جتنے بھی پی ٹی آئی کی کیس ہیں ان میں سب میں ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کو جس طرح پی ٹی آئی کی مقصود نشید کی کیس فلکورٹ سن رہی ہے اس میں جو جد صاحبان کے رمارکس آئے ہیں کہ یہ آئین کے مترادد نہیں ہے یہ آئین کے مطابق نہیں ہے کہ کسی بھی آپارٹیوں کو ایسے ہی سیٹے دے دیں تو ان سب چیزوں کو ملا کر پی ٹی آئی کو ایک بڑا ریلیف دیکھنے میں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ ملنے مال آئے ادھر نواز شریف کی طرف سے تو کوئی بھی ریکھن نہیں آیا البتہ حکومتی عراقین طرف سے یہ چیزیں ضرور آئی ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ اچھی ہو گئی ہے یعنی مہنگائی کیا تناسب جو ہے وہ کم ہوا ہے اور ہمارے وفا کی وزیر حسن تارردیں مکت کریمت وفا کی اطلاعات کے وزیر نے یہ کہا ہے کہ مہنگائی جو ہے انتیس فیصد کم ہوئی ہے نائنٹی تری فیصد مہنگائی کم ہوئی ہے اور عوام کو اور بھی بہت ریلیف مل رہے ہیں اس وجہ سے عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ مل کر حکومت سے کام کرے یہاں پر ایک برک بریک تھو اور میں بتاتا ہوں جو اس چیز کا ٹرننگ پوائنٹ ہے بہت ہی پرانے قانوندان عورت مدبر اور موزد شخصت پاک پاکستان پیپس پارٹی کے رہنے ہوا نے یہ بیان دیا ہے یہ بیان مجھے سن کر حیرانی بھی ہوئی اور بیان سن کر مجھے واقعی صحیح لگا کیونکہ وہ بنا بیان صحیح ہے عیتزا حسن نے یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ آرسولی زرداری سے رابطہ کرے اور رابطہ کرنے کے بعد بہت سارے راستے کھل جائیں گے اور عمران خان شروع سے جو اپنی زد پیڑے ہیں کہ کسی سے بات نہیں کرنی سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا ہے تو یہ ملے جلے رجان جو پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں بیرسٹر گوھر نے جو کہا ہے یہاں شاہ محمد قریشی کی بیٹی نے جو بیان دیا ہے مہرن سار قریشی نے کہ عمران خان نے پہلے ہی کہا تھا کہ سائفر کیس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سائفر کیس والے جو ہے وہ مو کے بل کریں گے آپ چھوڑ دیں کہ سائفر کیس جو ہے وہ چلنا چاہیے ادھر جو ہے شاہ محمد قریشی کے بیٹے زین قریشی نے بھی بیان دیا ہے کہ میرے باپ جو اس کیس میں ملوث ہی نہیں تھے وہ اس جگہ پر ہی نہیں تھے وہ کراچی میں تھے مگر ان کو ملوث کیا گیا بہرحال یہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو ملا کر یہ لگتا ہے کہ آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ وزیر الزم کے انتخاب کے لیے پھر عمران خان کو چنا جائے یا بٹھایا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کیسے جو ہے ڈالا جائے مگر میرے خیر میں کہ پروگرام اب تو بڑ گیا ہے یعنی جمہورت ساتھوں کا اجازہ پھر ملیں کسی اور بھی لاکھ میں اپنا بہت خیر کہے گا پاکستان زندہ آبان